جائے جوہر! جائے جوہر! جائے کسان! کسان ایسیہ! کسان گھر واپسی کا کریں گے اعلان سینکت کسان مورچہ کی بیٹھک میں کیا ہوں گی بڑی باتیں؟ چھے مانگوں پر کیا اڑے رہیں گے کسان؟ انہی سوالوں کے سائے میں ہوگی سینکت کسان مورچہ کی بیٹھک کیونکہ پچھلے دو تین دنوں سے حل چل ہے کہ کچھ کسان نیتاؤں کا ماننا ہے کہ کشی قانون ختم ہونے کے بعد اب انہیں واپس اپنے گھروں کی اور لوٹ جانا چاہیے انہیں لگتا ہے کہ ایم ایس پی کی لڑائی تو گھر پر رہ کر آندولن کرتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے مگر ایسی کسی بھی سکھ بگاہٹ کو کسان نیتا راکش ٹکیت سرے سے خارج کر دیتے ہیں وہ آروپ لگاتے ہیں کہ سرکار کسان آندولن کو ختم کرانے کے لیے سام دام دنڈ بھید سب استعمال کر رہی ہے سرکار چاہتی ہے کہ بھرم پھیلا کر وہ آندولن کو ختم کر دے جیسے سرکار نے بارہ طرح کا الگیشن لگایا یہ بھی ان کا ایک آخری پتہ ہے اس کو بھی کھیل کے بھی دیکھ لیں اس کو بھی کھیل کے بھی دیکھ لینا چاہیے ان کو کیونکہ سرکار کو بھرم نہیں پالنا چاہیے وہ اس کو جرور کھیل لیں اور یہ پانچھیں تاریک تک وہ کام اس پر کریں گے اپنا پورا سرکار لگ رہی اس پر سرکار کو اپنا کام کرنا چاہیے سرکار تو بڑی چیز ہوتی ہے بھئی کام اس کو کرنا چاہیے اس پر راکش ٹکیت بتاتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ ہوا اڑائی جا رہی ہے کہ کچھ کسان نیتا واپس لوٹنا چاہتی ہیں سچائی یہ ہے کہ یہاں سے کہیں کوئی نہیں جانے والا آندولن جاری ہے اور ابھی فیلحال جاری رہے گا ہمارے میں کوئی فوٹ نہیں ہے ہمارے میں کوئی فوٹ نہیں ہے نہ کوئی یہاں سے جانے کو تیار ہے بغیر مقدموں کے واپسی کے بغیر ایم ایس پی کے بھارت سرکار سے بات چیت کرے بھی نہ یہاں سے کوئی جانے کو تیار نہیں ہے کسانوں کے لوٹنے کی سکھ بگاہٹ کے ساتھ ہی یہ بھی خبریں آئیں کہ کچھ کسان سنگٹنوں کی بیک ڈور سے سرکار کے مات حتوں سے بات ہوئی ہے راکش ٹکیت اس پر چٹکی لیتے ہیں چٹکی کے بعد راکش ٹکیت ایک طرح کا ڈر دکھاتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے جائے گا وہ کسان سب سے پہلے جیل جائے گا سرکار سے بڑا آنے والے ٹائم پہ بڑے ایسو پہ سنگرس ہونے کی امید ہیں بات چیت ہونے کی امید ہیں ابھی جو کانون واپسیلے اس کا جسم منانے کی جو رت نہیں سب تارگیٹ پہ سرکار کے ہیں جو جتنا جلدی یہاں سے جائے گا اتنا ہی جلدی جیل بھی جائے گا جب ہے تو زیادہ خوشی منانے کی جو رت نہیں ہے ابھی بہت سمبھا ہے کہ راکش ٹکیت کو بھی جانکاری ملی ہو کہ کچھ کسانوں نے یہاں سے لوٹنے کا من بنایا ہے شاید اسی لئے ٹکیت ایسی بھاشا بول رہی ہیں مگر سچائی یہی ہے کہ ایسی خبریں آئی ہیں کہ کچھ کسان اب گھر لوٹنا چاہتے ہیں تو کیا کسان اپنا اندلن ختم کرنے کی راہ پر ہیں اس سوال کا جواب آج ملے گا جب سنیوکت کسان مورچا کی بیٹھک ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اس بات کے خبر پھیلنے کے بعد کہ کچھ کسان سنگٹھن اور کسان نیتا واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں سنیوکت کسان مورچا نے آپات کالن بیٹھک بلانے کا اعلان کیا ہے پہلے سنیوکت کسان مورچا کی بیٹھک چار دسمبر کو ہونی تھی مگر اب یہ بیٹھک آج ہی ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس بیٹھک میں بہت ساری باتیں صاف ہو سکتی ہیں حالانکہ سنیوکت کسان مورچا کی اور سے پہلے ہی چھے مانگیں سرکار کے سامنے رکھی گئی ہیں ان چھے مانگوں میں ایم ایس پی گیارنٹی قانون مرتک پردرشنکاریوں کے گھر والوں کو معاوضہ پردرشنکاریوں کے اوپر درج مقدموں کی واپسی ودیت بل کی واپسی پرالی جلانے پر درج کیس کو رد کرنا اور گرے راج منتری عجم مشرہ کی برخواستگی شامل ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سنیوکت کسان مورچا اپنی انہی مانگوں کو منوانے کا دباؤ سرکار پر ڈالے گی یا کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکالے گی کہ آندولن بھی ختم ہو جائے اور سرکار پر ایم ایس پی کے قانون کا دباؤ بھی بنا رہے سنگو بورڈر سے سوشانت مہرہ اور غازی پور بورڈر سے کمار کورال کے ساتھ آج تک بیو